اس بار مسٹر پرفیسنسٹ یعنی آمیر خان کا بینہ درشکوں کو کچھ بہت پسند نہیں آیا ارطات ان کی فلم تھگس آف ہندوستان بلوکس آفیس پر بھوری طرح فلاپ رہی اس کا کارن آمیر خان اور یسراج فلم دونوں کا خاصا نقصان ہوا دو سو کروڑ کی یہ فلم کمائی کے لیہات سے بہت پیچھے رہ گئی ہے وہیں اب فلم اور آمیر خان کے سمرتن میں باہر آ چکے شاروک خان جنہوں نے فلم کے فلاپ ہونے کی بات کی ہے شاروک خان نے آمیر کی فلم تھگس آف ہندوستان کو لے کر کہا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سینیما کو بہت کچھ دیا ایک اچھی فلم ہو سکتی ہے یا پھر پوری ہو سکتی ہے ہم میں سے کوئی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا کی سب سے اچھی فلم ملائی بچن صاحب اور آمیر نے جو یوگدان سینیما کو دیا ہے وہ بہت بڑا ہے شاروک خان نے آگے بتایا پچھلے دس سالوں میں اگر سینیما کو سب سے زیادہ کسی نے دیا ہے تو وہ آمیر اور آمیر جی ہیں یہ کام نہ جانے کب سے کرتے آئے ہیں اب اگر ایک فلم جیسے کی ٹھکس آف ہندوستان اگر آپ کے پاس اس لیول تک نہیں پہنچ پائی جتنی آپ امید کر رہے تھے تو اس سے وہ سب ختم ہو جائے گا جو ان دونوں نے آج تک سینیما کو دیا ہے وہیں لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کنگ خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس فلم کے ساتھ زیادہ جاتی کی اور کافی زیادہ برا اور نیگٹیو کا یہ باتیں دل توڑتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھا کم ہو گئی وہ دونوں شاندار ستار ہیں اور بہترین کام کے ساتھ واپسی کریں گے لیکن لوگوں کا تھوڑا سوچ کو بدلنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ستری شاندار فلم تھی ویسی ہی بیس ہزار فلمیں اور بننی چاہیے لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تھکس آف ہندوستان اچھی کوشش تھی کبھی کبھی چیزیں ویسی نہیں ہو پاتی جیسا ہم سوچتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلم میں آمیر نے محنت نہیں کی اگر بیس سالوں میں وہ کسی کو آمیر سے زیادہ فلم پر محنت کرتے دیکھا ہے تو وہ کیول امیت جی ہیں امیت نے کبھی ایسی کوئی فلم نہیں کی جس میں انہوں نے پوری محنت نہ کی ہو تو انہوں نے پوری محنت اور لگن اور ساف دل کے ساتھ ایک الگ تیرے کی فلم بنانے کی کوشش کی شاہ روکھان کی اس بیان کو سن کر یہ لگتا ہے کہ میں پوری طرح سے آمیر اور ان کی فلم تھکس آف ہندوستان کے پکش میں ہیں دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور اپنی رائے سے ساجہ کریں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو کیونکہ بولیوڈ سے جوڑی آپ کو ہر خبرییں ملتی ہے سب سے پہلے